نمسکار میں ہوں پربو چاولا اور سیدھی بات میں آج باری ہے سوچنا اور پرسان منتری امبکا سوننگی ان کا جی آپ کو سوڈیو میں بہت بہت سواکت ہے مہلاؤں کے لیجئے منترالے بہت اچھا رہا ہے اچھا رہا ہے نا اور آج بھی میرے منترالے میں بہت سی مہلائیں کام کرتے ہیں کیوں اچھا رہا ہے کہ مندرہ گاندھی پہلی بار بنی گئے وہ پرسان منتری بن گئے اس منشتری کا رول کیا ہے آپ کو آپ سمجھے آیا کہ کیا رول ہے نہیں سمجھ تو ضرور آیا ہے بہت بدل گیا ہے اگر کوئی منترالے ایوالو کر رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ انفرمیشن بڑکاستنگ ہے جب اندرہ جی سوچنا پرسان منتری بنی تھی اور تقریباً سب بڑے بڑے ہمارے راجنیتگی اس منترالے سے گزر چکے ہیں اور آج جب ٹکنالوجی اس قدر بڑھتی جا رہی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ سرکار کے طریقے اور پروسیسز کو بدلنے میں کچھ زیادہ سمجھ لگتا ہے اور ٹکنالوجی آگے بڑھتی چلے جا رہی ہے ہم ٹکنالوجی کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر انفرمیشن ڈسیمنیشن لوگوں تک انفرمیشن اور انٹرٹینمنٹ کے آپشنز کس طرح پہنچائیں میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑے جی سوچ جو آپ نے کا ایوال ہو رہا ہے بدل رہا ہے اس کا ملکی بار رکھتا ہے میرے کو جو لگتا ہے لوگوں کی بہاونہ یہ ہے کہ سوچنا دینا کم پرچار کرنا یاد ہے پرچار کیا اگر سرکار سرکار کا ایک محکمہ ہے یہ سرکار کے سام محکموں کو پرچار کرنے کا ایک محکمہ ہے صحیح بات ہے کیونکہ آپ ہر جگہ آپ کے افسر ہیں ہوا کرتا تھا ہوا کرتا تھا آج وہ افسران ہمارے الگ الگ منترالوں کی مدد کرتے ہیں کیونکہ ہر منتری سکشم ہے اپنا اپنے منترالے کا پروقتہ بننے میں کاریکرم بڑھ گئے ریچ بڑھ گئی تارگیٹ گروپ بہت زیادہ تعداد میں بڑھ گئے کہ ہر منترالے اپنے پروگرامز اور اپنے بارے میں اپنے کام کرنے اور طور طریقوں کے بارے میں خود میڈیا میں بہت بہت بڑی بات کیا دی ہر منتری خود پروقتہ سکشم ہے تو اس کا جو انفرمیشن بڑکرسی گورنمنٹ کا سپورٹ پرسن ہوتا تھا پروقتہ ہوتا تھا اس کا رول تھوڑا کم ہو گیا اس حساب سے سرکار کا پروپیگنڈا کرنا سرکار کی کاموں کو جنتہ تک پہنچانا جو اس کا کام تھا کم اس لیے ہو گیا کہ جو پہلے یہی منترال ہے ہر ایک کی طرف سے کچھ نہ کچھ ورگبتی یا ایڈورٹیزمنٹ یا کچھ کتابیں نکالنا آج بھی ہم کرتے ہیں ہمارے ڈی اے بی پی ہے ہماری فیل پبلسٹی ہے ہمارا فیل پرم ڈیویزن ہے ڈاکیمنٹری ڈیویزن ہے آرکائیوز ہیں لیکن آج پرائیویٹ انٹری میڈیا اور انٹرٹینمنٹ میں اس قدر بڑھ گئی ہے جیسے بڑھنی چاہیے کہ ہم فسیلیٹیٹر کے روپ میں زیادہ نظر آتے ہیں کہ بھئی جو ٹیکنالوجی کو اپنانے کے لیے سرکاری نیموں کو کس طرح سے ہم ان سے اجازت لیں ہم ایک جو ملک کا دھانچہ ہے اس میں کس طرح سے رہتے ہوئے اپنی بات لوگوں تک پہنچا سکیں یہ فسیلیٹیٹ کرنا میری منٹرالے کا بڑھ گئی ہے ہر منٹرالے اپنا کام خود کر رہا ہے تو منٹرالے کی ضرورت کیا ہے اس کے بعد نہیں کیونکہ دیکھئے اب جیسے پانفلیٹس لیپ لیٹس نکلتی ہیں ڈی ای وی پی کے آیڈز ہوتے ہیں آج خاص کر کر آج کل جب آرکتک مندی ہے پرائیویٹ سیکٹر کوپریٹ ورلڈ کے ایڈورٹیزمنٹ کم ہو جاتے ہیں ہمارے منٹرالوں کے کچھ بجٹس ہوتے ہیں جو ایڈورٹیزمنٹ کے روپ میں پرنٹ میڈیا میں الیٹرونک میڈیا میں جاتے ہیں تو یہ منٹرالہ ہے اس کا ڈی ای وی پی جو ویبھاگ ہے وہ ایڈورٹیزمنٹ ایک نیام اور کرائیٹیریا کے آدھار پر پرائیویٹ سیکٹر میں دے ہیں آپ نے کہا کہ یہ کام رہ گئے کہ ایڈورٹیزمنٹ کرنے کا طریقہ بھی ہو گیا نا کہ یہ اخبار ہمارے ساتھ ہے یہ میک دین ہمارے ساتھ ہے تو اس لئے اس کو پریوک کریں گے ان کو دبانے کے لیے آپ نے مجھے بہت اچھا ایک سجھاں دیا ہے لیکن یہاں ہوا نہیں نہیں ہوا ہے میں ایکسامل نہیں ہوتا ہے کہ کس کو دینا ہے میری جانکاری میں پر یہ آپ نے کہا کہ جیسے منٹرالے کا کام ہے پرپیگنڈا کرنا سرکار کا جو اچھا کام کرتی ہے باتا نا کہ ہر منٹرالے سرکار آئین پی منسٹر کا کام مجھے رہ گیا کہ میڈیا کے اوپر انکوش لگائے یا جس طرح کے نیتا پوائنٹ ہوئے آپ نے کہا بہت بڑے نیتا پوائنٹ ہوئے اس لئے کہ یہ جاتا ہے کہ وہ پولیٹیکل میسیج جو ہے چاہے وہ مادیم ہو ایڈوٹیزمنٹ سے دبانے کا یا کوئی اور طریقہ ہو دروق جو کرتے ہیں نہیں دیکھئے دور درشن اس منٹرالے کے ادھین کام کرتا تھا اکاش وانی اور ریڈیو کی ریچ تو بہت زیادہ ہے آپ خود جانتے ہیں لیکن کیونکہ ایک چرچہ ہوئی اس دیش میں نیشنل ڈیبیٹ ہوا اور آپ نے نائنٹی سیون میں پرسار بھارتی ایک اٹانومس باڈی کا گھٹن کیا میرا کہنے کا مطلب جب سرکار نے پرسار بھارتی اور اے آئی آر کو اٹانومس باڈی کے ادھین کرا ہے تو سرکار کا رول تو کچھ گھٹی جاتا ہے سچ میں آسف پرسار بھارتی ریڈیو جو ہے سرکار کے قبضے میں ٹوٹل ہے ابھی بھی یہ بات سچ ہے اگر ہے سرکار کو نقصان کیا سرکار کا اپنا اپنا مادے مونا چاہیے ہوا کرتا تھا تو پارلیمنٹ میں ایک ایکٹ پاس ہوا پرسار بھارتی ایک سکسیسول ہوا نہیں اب یہ تو سمیہ بتائے گا نائی پیسیول سکسیول ہوا ابھی تو ایک بورٹ بنا ہے کام کر رہے ہیں اس میں جگڑے ہوتے رہتے ہیں آپ اس میں پرسار بھارتی کھنے جا پڑے کارمن ویلت گیمز آ رہی ہیں ہم نیشنل براڈکاسٹر ہیں ہم ہوسٹ براڈکاسٹر ہیں پرسار بھارتی پر نیر بھار ہوگا کہ دیش کی کس طرح کی چھوی تصویر ہم انٹرنیشنل بھارتی اینڈیو منسٹری کا رول جو کچھ ہی کم ہو رہا ہے تو میسٹیو جیسے امرجنسی میں ہوا میسٹیو آئین بی کا باقی منسٹروں نے باعت میں کیا انڈیا گورنمنٹ کے انتر بھی لوگوں نے دباب ڈالا گئے تو لگتا نہیں کہ اس منسٹری کو صرف اس لیے لکھا گیا ہے کہ آپ جو اخبار کے خلاف آپ کے ہوں یا جو ٹی وی جینل آپ کے پاس پرمیشن لانی پڑتی ف ڈی آئی لانی ہوتا پرمیشن آپ کے پاس نئی میک دین چلانے پرمیشن آپ کے پاس تو آپ کے پاس ایک ڈنڈا رکھا ہوا ہے آپ نے آئین بی منسٹر کے نام سے آپ کے پاس کوئی شکایتیں آئیں شکایتیں آئیں آئیں گوڑنڈا استعمال کیا ڈنڈا کیا اس کے پر چلتا ہے کئی پاس نوٹس دیئے جاتے ہیں تو آپ کو لگتا نہیں کہ منسٹری کا ریلیویس ہے ہی نہیں میں تو بالکل کہتا ہوں ریلیویس ہے بہت زیادہ ریلیویس ہے دیکھیں ایسی باتیں ہیں بہت نیم ہیں ترانسپرنسی ہے آتو رائیٹ تو انفرمیشن ایکٹ ہے پر دور درشن منترالہ کا کام جو ہوتا ہے گائیڈ لائنز بلکل گائیڈ لائنز اور آج کے دن میں فسیلیٹیٹر ریگولیٹر جیادہ جیادہ ریگولیٹر دیکھیں کوششی شکت کسی نے کری بھی پردھان منتری ڈاکٹر منمون سنگھ نے حال میں ہی کہا کہ ہمیں ریگولیٹن کرنے کا جو لوگوں کے من میں ایک بھائے ہے بلکل بن بنیاد ہے آج آپ کے دو سیلس ریگولیٹنگ باڈیز ہیں ایک نبی اے ایک آئی بی اے ہے تو ہم ان کے ساتھ کوپریٹ کریں کہ جو جانکاری وہ ہم سے جاننا چاہیں گے ہم جائیں گے حال میں ایک بات اٹھی کہ کبھی بھی نہ ہو جو چھبیس گیاراں کو ہوا تھا ہم نہیں جاتے ہیں کوئی بھی نہیں چاہے گا لیکن ایسے کوئی بھی ایمرجنسی ہو نائچرل کلامیٹی ہو ایک نوڈل پوائنٹ ہماری منترالے میں ہونا چاہیے جو آہ 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 میں مانتی ہوں یہ اچھا سجاب ہے اور ہم اس دشا میں کام کرنے ہم لوگوں نے شروع کیا آپ کو کہنے گا لے سبیس جیسی جیسی درگٹنا جو کبھی نہیں ہوگی ہے آہ تاکہ اس کا گلز سکارنہ ہو سکتے ہیں ایک نوڈل جینسی کی تھرہو انفرمیشن جانی نوڈل گروپ بنا لیں سمجھے اس میں منتری بھی رہے سیکیٹری بھی رہے اور پی آئی بی کی دی جی بھی رہے اور ہم پھر اپنے لیول پر جہاں سے انفرمیشن حاصل کرنی ہے کر کر انفرمیشن اور چینل جو نوڈل ڈریکٹ لائی براس کرنے کے بجائے انکے تھو جو انفرمیشن جانا ہے ان کو انفرمیشن مل جانی چاہیے آگے وہ کیسے کرتے ہیں دیش کے ہیت کو رکھ کر اپنے کمرشل انٹریس کو رکھ کر وہ ان کے اوپر نربھر تو آپ کے کہنے امرجنسی سیچویشن جیسے پرشیسے امرجنسی کے بات تو بہت سمیں نکل گیا پانی اتنا بہ گیا دریان میں کہ آج وہ سوال ہی نہیں اٹھتا ہے آپ کو لگتا کہ آج کی سیتی میں اس منترالے کا دروب جو بالکل نہیں ہو سکتا اگر ہوا ہے تو میں روکنے والی جہاں تک میرے سمبھو ہے میں اس منترالے کا کام کرنے کا طریقہ جتنا سکتا ہے میں آپ کو واحدہ کرتا ہوں کہ اتنا ٹرانسپیرنٹ آپ اور کیا واحدہ آپ میرے کریں گی میں آپ سے پوچھوں گا ایک بریک کے بار ہم کوشش کر رہے ہیں کچھ بلوانے کی ہم بھی کاجی سے کریڈبلیٹی کیوں نہیں آپ کی ابھی تک تیسے فیلم فیسٹیول تو ہوتے وہ سمجھتے سرکاری ہے گٹی ویٹی فیلمیں دکھاتے ہیں اس میں افسر لوگ آپ پہ چلے جاتے ہیں بکھیں دکھا دیتے ہیں پر بڑے بڑی 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 ٹکیٹ فیلم سٹار بڑی ٹکیٹ پرسنیلٹی دیریکٹر کام کرانے کے لیے آپ کے پاس آئے جاتے ہیں سینسرشیب آپ سے پاس کلا لی اولٹی جاتے ہیں اور جو بلائے جاتے ہیں وہ اس میں کوئی ایک سٹیٹس سمبتدی سمجھنا چاہیے بھی کیونکہ پہنچے ہوئے وہاں اچھے اکٹرز ہوتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ جو ہمارا انڈیان انٹرنیشنل فیسٹیول ہوتا گوہ میں وہ بھی اسی پہدر کھا لوگ فکر سمجھیں کہ ہمیں نمانترن آیا اور یہ ہو سکتا ہے کیوں نہیں ہو سکتا ہے جب انڈیا پریفر ڈیسٹینیشن بن گیا اور آپ نے انڈیابل انڈیا یا داوز یا ایویر انڈیا کے نارے کو سکشن بنا دیا آپ کا گروت ریٹ ایسا ہوا کہ دنیا کے لوگ انڈیش کرنے آرہے ہیں تو انڈیان فیسٹیول انٹرنیشنل لیول پر اور اور انڈیا سب سے زیادہ فلم بنائے جو یہ نہیں چاہتا کہ بومبے ممبئی سے یا کلکتے سے یا چینائی سے فلم پروڈیوسر ان کے ملک میں بھارت کی فلم یں بنائیں گے تو پریٹک زیادہ تعداد جب یہ پروفائل ہے تو کوئی کارن نہیں کہ انٹرنیشنل فلم فیسٹیول جو گواہ میں ہوتا ہے وہ دنیا کے اول نمبر میں کیوں نہیں گینا جاتا کسور آپ کا ہے کچھ فریڈم آف ڈریمن چاہیے کچھ بڑے پیمانے پر لاجر پکچر کو سوچنے کی ایک قابلیت آپ سے کروادہ مانگو انڈیا کا فلم فیسٹیول جو ہے اس میں بڑے بڑے سٹار دیکھنے کو ملیں گے کیا کوشش کروں گے پر ایک بات پتہ کہ چل رہا ہے کہ آپ اس طریقے سے فلموں کے اندر جو سینسرشیب لگتی ہے اس میں کتنی فیڈم جیسے نیو ڈی ٹی 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 شرمیلا ٹرگور ایک بہت ایمینن ریناؤنڈ اکٹریس اس کی ادھیاکشیاں ان کو ابھی تین سال کے لیے ہم نے اور انورود کیا ہے اپنی جگہ پر ایکسٹینشن دینے کے لیے ان کے ساتھ بیس یا پچیس اور میمبر ہیں یہ فلم ڈیلیگیشن نے بات اٹھائی ہے کہ جب سینسر بورٹ ہماری فلم کو سرٹیفیکیٹ دے دیتے ہیں جس ڈی کیاٹیٹی کا دیتے ہیں اس کے بعد کیوں سیلف اپوینٹڈ مورل کیپر اور پولیسنگ ہمارے کو نقصان پہنچائیں یہ بہت اول کوششن ہے اس کوششن میں اس وزن ہے اب ہر سٹیٹ کا ایک دائت وہ ہے کانون کی ویوستہ بنائے رکھنا ہر ناغرے کو سرکشہ پردان کرنا کہیں کہیں یہ کمی رہ جاتی ہے کوئی تو راستہ دھومنا میں آپ سے سوال جو پوچھا ہوں کیا یہ جیسے ویسٹرن سوسائیٹی کے اندر جس طرح کسیم فلموں میں دکھائی جاتے ہیں آپ سمجھتے کہ انڈیا تیار ہے اس طرح کے سین دیکھئے کچھ ہماری اب میں ایک ماں ہونے کے ناتے بہن بیٹی جو بھی آپ کہیں ایک مہلا ہونے کے ناتے ایک ٹھویسٹ ہونے کے ناتے میں سمجھتی ہماری کچھ اپنی سنسکرٹک پر آئے ہیں لکشمن رکھا جتنی بھی آپ نے بڑھائی ہو بڑھئی ہے کیونکہ آج آپ ایک کونے میں بیٹھ کر دنیا کے ساتھ قدم سے قدم نہیں ملا سکتے ہیں لیکن بھارتی پرمپراؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے بشک کوئی بھی دھرم کی پرمپرائیں کیوں نہ ہو ہمیں کہیں نہ کہیں تو ایک لکشمن رکھا بنانی ہی پڑتی ہے میں سیدھ ایک وقت ہوں منترالے میں کام کر رہی ہوں یہ تو لوگوں کی رائے ہمیں اپلا بدھ ہونی چاہیے لوگوں کی رائے ملتی ہے تو آپ لگتا ہے اس لیول پر ہم نہیں پہنچے نا مجھے نہیں لگتا اور وہ لکشمن ریکھا بھی وہاں تک مجھے لگتا ہے کہ ابھی ایک لکشمن ریکھا تو ہونی ہی پڑی آپ لگتا نہیں کہ میڈیا کو بھی تھوڑا فریق کرنا چاہیے 100% انویس فورن ڈیریکٹر آنی چھے نیوز جانلز کے اندر نیوز پیپر کے اندر اس کے اندر آخر انٹرنیٹ سب کچھ جا جاتا ہے معلوم ہے لیکن یہ تو آرثیق مددے ہیں میرے منترالے تو آپ کے اور ٹرائی کے جریعے ہی کچھ حاصل آپ ترکمنٹ کریں گے تب ہی آئے گا نا ٹرائی جو آپ کی ارگنیزیشن انہوں نے کافی آگے بڑھ کر اجازت دی ہوئی ہے ریکمینڈیشن دی ہوئی سیکٹر تکھولنا چاہیے نا سیکٹر کھولنا چاہیے جتنی پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ ہم بڑھا سکے اتنا اچھا مگر میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں میں نے پتا کروایا ہے بھارت ہی ایک ایسا ملک ہے آج دنیا میں جہاں کوئی ریگولیٹری باڈی نہیں ہے انگلینڈ بھی چائنہ بھی فرانس بھی امریکا بھی وہاں ریگولیٹری باڈی ہیں چینلز کو نیوز پیپر کے اندر کیا دکھانا چاہیے کیا بلانا چاہیے اس کو بر ڈیبیٹ چل رہی ہے آپ یہ تو گورنمنٹ کنٹرول کے خلاف ہیں آپ کسی کی سامتے میں سامرتی کے گورنمنٹ کنٹرول ہونا چاہیے اور اس میں تو جب پردھان منتری نے کہا ہے کہ یہ تو ہر سیلس ریگولیٹری باڈی جو بھی آئیں ہم ان کے ساتھ کو آپ ریٹ کریں گے ہم کوئی امپوزیشن یا اینی کائنڈ آس سینسرشپ لانے کے بلکل پکش دار نہیں چلیے میں آپ سے بریک کے بات پوچھوں گا پانچ تیکھے سوال اگر آپ سے پوچھا جائے اندرا جی راجیو جی سونیا جی راہول جی ان سب سے ادھا کس سے پرباہ تنیا ہر لیڈر کا ایک اپنا رتبہ رہا ہے اور جو اندرا گاندی کا ایک امپیک تھا آج اب ہم دستنس سے دیکھتے ہیں تو اور بھی پربا شاید نگر آتا وہ میری پریر شروت تھی تو وہ ہی ایک وقت ایسی رہی سب سے ادھا پرباویت آپ ان سے ہوئی ہیں اندرا جی سے پربا جی راج نیت تنگ میں ایسا کی فیصلہ آپ کو یاد ہے جب سے راجی جو میری سب سے ایک چیز جس کے لیے میں اپنے آپ کو مبارک دے سکتی ہوں وہ یہ ہے کہ راجنیتک پروسیسز میں وکاس کی جو ایک کڑیاں ہیں ان میں جس طرح سے میں نے اپنے آپ کو اتصا اور ایک لگن کے ساتھ جوڑا تھا سکسٹی نائن میں اس بھاونہ میں لگن میں پیشن میں پریرنہ میں کوئی کم اگر آپ مجھے پوچھیں گے کہ اگر پھر سے موقع ملے گا میں یہ چنوں میں ایک بات بات ہی کھتے ہیں کھیں 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 میں کھیں کھیں میری بیگران پولٹیکل نہیں میرے آس پاس میرے پریوار میں کوئی بھی پولٹیشن نہیں اور چالیر سال سے پولٹیکس میں لگی ہوں